باب صاحب نے جو بلایا اس کے لئے میں ان کا پوہ دل سے شکریہ دکتا ہوں ہماری کوشش ہے ہی ہے اوپن لی کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا ہے لیکن پچھلی ستر سال کی جو آج نیتی رہی ہے اور سوشل مومنٹ آگے نہیں بڑھایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی سٹیک میں in every state there are some communities who have a voting strength and political parties جو ہے وہ اسی communities کو centering کرتے ہوئے اپنی راجدیتی کرتی ہے تاکہ ہم لوگ سپتہ میں آئے اور اس طرح کی اگر سپتہ رہی تو میرے خیال سے سوشل ریولوشن کیا static situation بھی نہیں رہے گی ایسی ایک ورسٹی دکھائی دیتی ہے میہاراشتہ is in basic classic example of a caste based centric power کہ جہاں systematically budget is looted اور budget جب loot ہوتا ہے تو officially اس کی loot ہوتی ہے sanctioned by the assembly but concentrated in the hands of only few communities in the state the rest are deprived of all the resources and also the strength of standing against the operation that takes place in the state تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ situation جو ہے کافی گمبیر situation ہے ایسا میں مانکہ چلتا ہوں ہر کوئی جو ہے وہ power کی بات کرتا ہے اور power ایک دفعے آئی تو پرستیتی بدلتی ہے change ہو جاتی ہے ایسا ہم لوگ مانتے ہیں جو پرانی ویوستہ ہے the old system that we had consist of two slaveries دو قسم کی گلامی ہے ایسا میں مانکہ چلتا ہوں ایک جو ہے وہ شادیری گلامی ہے کہ جس کے ساتھ ہم لوگ لڑ سکتے ہیں بدل سکتے ہیں اور دکھائی بھی جے سکتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک گلامی ہے وہ مانسک گلامی ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اسی مانسک گلامی کی کشپکش اس دیش میں چل رہی ہے مانسک گلامی کو لے کے ہی ایک نئی ویبستہ ننوان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم لوگ نے اس نئی ویبستہ کی شروعات کو ہمیشہ نظر انداس کیا تھا لیکن وہ کافی بڑی ایکٹیو تھی 1947 سے وہ کافی بڑی ایکٹیو تھی سورجنjos 코� Kenya مواییی دوبارا جب جب سورج نظر maximum ویودی ذا صورب بگو کالی نظر هذه بشق سورج کہ اگر وہ اگر زیارہ سوارے کچھ ان کو ہیں کچھ سوارے کچھ سوارے کچھ سوارے کچھ سوارے کچھ سوارے مقابلہ جیسی بیٹی کبھی لیکن خود کیونکہ مگدي بیٹی جوی بیٹی جیو بیٹی مطلب شکریہ ای متنگ حساب پوری تکوڈ می machانا ہے گیسی رہا ہے ان مطلب ہوتیار باللوگا پتل کرم جوfulے ہیں اور رسز شیف مجھے دیوارے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جب کچھ ان ملتے ہیں اور کچھ سچا فٹا ہوتا 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 ہے اور سانچا جوانوری بیوہرخم simل سلام جدیشتا کچھ بات ہیں ملتے ہیں پر صورتہ نظارم اور بے شرکوش ملتے ہیں ہمارے راتے ہیں ہمارے رہے لاتے ہیں ہمارے سلتے ہیں 1949 میں سے مجھے دیکھنے کے لئے context i will not dwell on that but what we are facing today we are facing that was the biggest ایسا میں مانکے چلتا ایک revolution ماتنہ فولے کے ساتھ شروعات ہوتا ہے ڈاکٹر بابا سب امیڈ کر اس کو پورا کر دیتے ہیں سبتر سال اس کی ویبستہ چلتی ہے اور ستر سال کے باد ایک دوبارہ anti revolution شروعات ہوتا ہے کہ جو anti revolution ابھی کی فیلہ حالت میں بھاری ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس بھاری پن میں ہم لوگ نے ستر سال میں جو مانسک گلامی ہے اس مانسک گلامی کو ہم لوگ نے ایڈریس نہیں کیا اگر مانسک گلامی کو اگر ہم لوگ ایڈریس کرتے تو شاید میرے خیال سے یہاں پہ جاگ ہوتی اور ہوتی آج دھرم کی بات کو لیتے ہوئے دھرم اور نیشنلیزم دونوں کو اکٹھا کرتے ہوئے جو بھی میں کہوں گا کہ سو سال اس زمین میں بویا گیا تھا انٹی اسلامک انٹی مسلم کا وہ آج رنگ لانے شروعات ہو چکا ہے ریٹورک جو چل رہا ہے وہ مسلمانوں کو سبق سکانا ہے اور اس لئے پورے گیر مسلمان جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے ایسی ایک ریٹورک اس دیش پہ چلی ہے شاید اگر ہم لوگ مہاراستہ بند نہیں کرتے تو یہ ریٹورک بدلتی تھا کیونکہ آج اسی مانسک گلامی نے کئی نیتاؤں کو گلام بنا دیا ہے کہ وہ اپنی بات زمان پہ آنے لانے کے لیے تیار نہیں ہے نہ اس کا ویروت کرنے کے لیے تیار ہے نہ اسکلیت بتانے کے لیے تیار ہے نہ ہم لوگ کبھی اس بات کی ذکر کر رہے ہیں کہ اس دیش میں نومیڈک ٹرائبز ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہاں دی فرسٹ ویکٹمز آف ڈیٹینچن کیمپس اس بات کی ہم لوگ نے کبھی ذکر نہیں کی انیس سو اٹھرہ سو اسی سے یہ کیم شروعات ہوئی نائنٹین پھوٹی ٹو میں ڈی نومیڈک سکوٹ ڈی فورس فریڈم جن کو بیٹیشن نے ڈیٹینچن کیم میں رکھا گیا تھا اگر ہم لوگ اس کی بات اگر کرتے بیٹھے لوگوں کو اگاہ کرتے تو شاید میرے خیال سے ڈیٹینچن کیمپ کی اوستہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچ ہوتی ہے ہم لوگ بھی ایک طریقے سے مانسک گولام ہیں اپنی ہی پریشتی پر سوچتے ہیں بیوستہ کی بات ہم لوگ نہیں کرتے ہیں اور اس لیے آج یہ جو انٹی مسلم ریٹورک چل رہا ہے یہ انٹی مسلم ریٹورک جو ہے وہ حابی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور اس لیے جو نون مسلم ہے سید یادیوازیز دن یو آپ دی اوڈیسیز یو آپ دی شرلکاست دیفرنٹ سیکشنز کہ جس پہ ہم لوگ کتنا بھی بتانے کی کوشش کرے یہ جو اب قدم آ رہے ہیں پوپلیشن ریجسٹریشن آ رہا ہے یہ آپ کی خلاف یہ اتنا نہیں مان دیں جتنے پہلے مانتے تھے تو یہ میں کہوں گا کہ ان کو اگر حرانہ ہے تو ہم لوگوں کو مانسک گلامگیری کو پہلے چیلنج کرنا ہوگا اس سے لڑنا ہوگا پچھلی الیکشنز میں یہ جو سنکھیا میں چھوٹے ہیں وہ بھی سی ہے جس کو ہم لوگ نے اورگنائز کرنے کی کافی بڑی کوشش کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں اکٹھا تو ہو جاتے ہیں بیٹھک میں تو آ جاتے ہیں بات چیت کرتے رہتے ہیں پرستی کیا ہے یہ بھی ان کو جانتے رہتے ہیں لیکن جس دن آپ کہے کہ آپ کھل کے آئیے ہیں تو آدے سے زیادہ بھاگ جاتے ہیں جو بچتے ہیں ان میں سے اگر ہم لوگ لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں لیڈرشپ ڈیولپ بھی ہو جاتی ہے لیکن ان میں سے آپ کو ہو کہ آپ کو اس ایریا کی لیڈرشپ لینی ہے آگے آنا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں اس بار نہیں اگلی بار یہ جو اگلی بار جو ہے یہ ان کا مانسک ڈر ہے کہ جن کو آگے نہیں آنے دے رہا ہے اور جب تک اس مانسک گلامی کو ہم لوگ جب تک ایڈرش نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ یہ جو رائیڈ ونگ کی جو طاقتیں ہیں ان سے یہ ڈرتے رہیں گے اور ڈر کے مارے یہ جو ہے ان کے ساتھ میں جاتے رہیں گے آج کی سٹویشن میں کہوں کہ کافی بڑی کامپلیکس ہے اگریسیونیس آ چکا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر اگریسیونیس آ چکا ہے کہ جو کارکرٹا ہے وہ تو اس کو لڑنے کیلئے تیار ہے لیکن عام آدمی جو ہے وہ ڈرنے کیلئے تیار یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم پر جاتیتی ہو رہی ہے knowingly that we have been victimized even then he is not ready to stand against his victimization ایک سیکشن ایسا ہے کہ جو socially aware تھا who was well-offimate has started migrating from this country اگر کسی کے income tax commissioner سے اگر دوستی ہو تو آپ اسے چیک کر سکتے ہو کہ قریب قریب ہر دن دوستو applications آتے ہیں کہ ان کو migration کرنا ہے fund ہے اس لیے وہ income tax سے permission مانگتے ہیں RBI دینے کیلئے تیار ہے income tax ہم کو clearance دے تو ہم لوگ ویدیش میں جا کے investment کریں گے وہاں کے ناگرکتہ لیں گے اور چلے جائیں گے قریب قریب دوستو application ہر دن آ رہے ایسی ایک پرسیتی ہے یہ بھی ایک بقار کی مانسکتہ غلامی ہے وہ یہاں سے بھاگ چانا جا رہا ہے وہ یہاں سے لڑنے کیلئے تیار دی ہے اور لڑنے کیلئے تیار اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ پوری طرح سے دیکھنے کیلئے تیار نہیں ہم کمپٹنلائز کر کے بیٹھے ہیں society میں inequality ہے یہ برابر ہے there is an exploitive class also but that exploitive class and also the exploiters both are now feeling the heat دونوں جو ہے وہ ڈر کے مارے ایک پیسہ ہے اس کو بچانے کیلئے عزت ہے اس کو بچانے کیلئے در کے مارے وہ بھاگ رہا ہے اور دوسرا جو ہے کوئی سادت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں اس کے خلاف کیوں جاؤں اس کے سامنے کیوں جاؤں میری نظر ان کے سامنے نہیں آنی چاہے اس لیے وہ پرستی سے بھاگ رہا ہے ایسی ایک پرستی ہے اگر ہم لوگ future کی بات کرے دونوں طرف سے میں کہوں گا there is a bright future also and there is a slavery on the other side also کیونکہ ابھی جو بیٹھے ہوا ہے وہ منوادی بیوستہ لانے میں بیٹھے ہوا ہے ان کا تہہ ہے کہ ہم منوادی لائیں گے اگر وہ ارادہ نہیں ہوتا تو شاید میری خیال سے detention camps جگہ جگہ وہ بناتے نہیں سبھی کو detention camp میں رکھیں گے میں نہیں مانتا ہوں لیکن example کے روپ میں کہ آپ کے ساتھ میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے یہ جو demonstration effect ہوتا ہے یہ demonstration effect کے لیے ہر جگہ وہ detention camp بنائیں گے اور ان کو نمونا کر کے پیش کریں گے کہ آپ اگر ہم جیسے کہہ رہے ہیں نہیں رہ رہے ہیں تو آپ کی آنچ تو آ چکا ہے آپ deal list میں تو جا چکے ہیں آپ کے حالت اگر وہ ایسی نہیں کر دی ہے تو ہم جو ایسے کہہ رہے ہیں وہ ایسے آپ کو مانگو مان لو this is where I think so we are heading on one side but on the other side there is also a silver lining ہم ایک ہی طرح کیسے سوچتے رہیں گے تو شاید ہم لوگ جیت نہیں پائیں گے ہم کو یہ دھونڈا ہوگا ان کی weaknesses کیا ہم کو یہ دھونڈا ہوگا کی ان کی soft targets کیا کیا ان کی weakness اور soft target ان دونوں پر اگر ہم لو concentrate کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا feel play create کریں گے میں ہمیشہ دوسروں کے ground پر کھیلنا پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ دوسروں کے ground پر کھیلنا ہے اس کا مطلب ہے اسی نے rules بنایا ہے اور اسی کے rules کے مطابق کھیلنا ہے تو you are just a reactionary forces not an actionable force آپ جب اپنا میدان تیار کرتے ہو تو آپ ایک actionable force ہوتے ہو آپ کی action اگر مضبوط رہی تو اس کو reaction دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ reaction دینا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا downfall جو ہے وہ شروع ہونے کی شروع ہوتی ہے ایسا میں مانکہ چلتا ہوں اس لئے ان کے جو soft targets ہوں ہوں دھون نے ہوگے کچھ targets ہم لوگ نے ڈھون چکے ہیں اور ان کو کس طرح سے کورنر کرنا ہے وہ بھی ایک شروع ہے اور اس لئے میں نے کہا کہ یہ جو پورا ریٹورک ہے مہارا شاہ بند کر ہم لوگ نے بدل دیا اور یہ کہا جو دستویز آپ مانگ رہے ہے جس طریقی پرسویتی آپ تیار کر رہے ہو minimum but whatever available data چیلنج کیا ہم لوگ نے اسے کی 40% ہندوز will be affected آپ وہ چیلنج سوکار نہیں کریں گے کیونکہ میں جیسے کہا کہ عدیوازی life is totally different اس کی سانسکتی الگ اس کی زمین کی بیوستہ الگ اس کی رہنسین کی الگ الگ اس کی چال چارن الگ ہے we talk of آندھمان and Nicobo islands where we still say there are some tribes which have not yet come in communication but I remember that till 1982 83 there were tribes in central India which were also not approachable جب central India کے اندر ہی آپ کے پاس ایسی tribe ہے جس کو آپ 1982 تک جا بھی نہیں سکتے تھے تو آپ کے پاس ادارن ہے ایسا میں مان کے چلتا ہوں کہ جس ادارن کو ہم لوگ اجاگر کرتے رہے keep on mentioning it and naming it اور جو کوئی کہ رہا ہے کہ ہمار یہ سنسکرطی ہے ہم اس میں یہ لانا چاہ رہے وہ لانا چاہ رہے ہے you change the whole atmosphere اور اگر atmosphere بدلنے میں ہم لوگ success ہو گئے تو مہمان کے چلتا ہوں کہ you are on a bright side of it اگر یہ atmosphere بدلنے کہ ہم لوگ success نہیں ہو ہے تو یہ دوبارہ قائدی ہے ایسا میں مہمان کے چلتا ہوں چلتا ہوں وہ دوسرے ایک وقتی سے نہیں ڈرتا وہ آم آدمی کو ڈرتا ہے وہ آم آدمی کی طاقت سے ڈرتا اور ایک civil society جو ہے ایک آم آدمی کی طاقت سے کھڑی ہوئی ہے کہ اس کو ٹیکل کائیسا کرنا ان کی سب سے بڑی سردیردی ہوگی دھمکا رہے ڈراؤ رہے اٹیک بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک civil society نے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا اور یہ ہی سمجھتا ہوں کہ طاقت ہے اور یہ طاقت ہم کو جو ہے ملا دے گی ایسا میں مان کے چلتا ہوں اس لئے میں نے کہا کہ future جو ہے it's a dark future also and a bright future also میں bright future اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ نے ان کی soft targets target کر لی they don't have a chance of standing before you but اگر ہم لوگ ان کے ہی playground پہ کھیلتے رہے تو we are the soft targets and they are the hard targets اس لئے وہ جیتیں گے ہم لوگ کو اپنے ان کے soft target دھون کر ان کو اپنے میدان پہ کھیلنا ہے لی لی آنا ہے اور اگر ہم لوگ میدان پہ کھیلنے پہ لیا آئے تو میں دعوے کے سمیرمز تک کتابی شکمل باشم تک پر ایموبا جسان مجھے تک کنید امیانی مجھے موجود فکر فکر ممک کرد کنید تک ایموبا